اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سوڈان کراسیس کے اوپر چونکہ اس وقت ایک بہت ہی ہوت ٹاپک ہے کرنٹ افئر کے لیے تو یہ ہے سوڈان کراسیس ٹونٹی ٹونٹی تھری تو اس کے اوپر آج ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور چیک کریں گے کہ یہاں پہ ہسٹری میں کیا ہوتا رہا اور اس وقت پریزنٹ کیا سیچویشن چل رہی ہے اور یہ بھی چیک کریں گے کہ فیوچر کی اس سوال سے کیا پریڈکشنز ہو سکتی ہیں اس سینریو کو لے کے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں اس سوال سے ملون ہونا چاہیے کہ سوڈان دراصل واقعہ کہاں پہ ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے سوڈان کا میپ آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے جس میں ایک طرف آپ ریڈ سی کو دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف اس کے ایجیپٹ ہے اب یہاں پہ سوڈان کے بھی دو پارٹس دکھائے گئے ہیں ایک سوڈان اور دوسرا ساؤتھ سوڈان اب سب سے پہلے تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سوڈان کا ایسی دوہزار تیس کیا ہے اس کے لیے ہمیں ہسٹری میں جا کے یہ دیکھنا ہوگا کہ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان ایکچلی میں کیا ہے اس کے بعد ہم فردہ دارفور اور ساؤتھ کارلفان کے مطالب بھی بسکس کریں گے اسی طرح یہاں پہ ایک اجیپٹ سے درہ نید سوڈان کے اندر انٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا جاتا ہے اس کے مطالب بھی ہم ڈسکس کریں گے اب میں جو پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا سکرین کی لیفٹ سائٹ کے اوپر یہ پوائنٹس آپ کے سامنے آتے رہیں گے یہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو 1980s میں ایسا ہوتا ہے کہ سوڈان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو دو حصوں میں کنورٹ کیا جاتا ہے ایک کو نورتھ سوڈان کہہ دیا جاتا ہے اور دوسرے کو ساؤتھ سوڈان کہہ دیا جاتا ہے ریزن کیا تھی انڈیپینڈنس ہونے کی ویدہ وہ یہ تھی کہ ان دونوں جو ریجنس تھے ان میں ڈیفرنس تھی ریلیجنس پریکٹس کی اس میں ڈیفرنس تھی اتنیسٹی کی اکنومکس کی پولٹکس کی اب ایسا تھا کہ جو نورتھ سوڈان تھا یعنی کہ نورتھ سوڈان کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ مین سوڈان ہے یہاں پہ جو یہ مین ایریا ہے جو مین سوڈان ہے یہاں پہ عرب مسلم تھے ٹھیک ہے اور ان کو گورنمنٹ آف سوڈان ڈیل کرتی تھی سمیدردی یہاں پہ یہ جو ساؤتھ سوڈان کا ایریا ہے یہاں پہ جو لوگ تھے وہ تھے ساؤتھ پیپل ریبیریشن مومنٹ کے نام سے ان کا نام تھا یہاں مومنٹ بھی کہا جاتا ہے آرمی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دراصل بلیک آفریکن کرسٹین تھے یہ تریڈیشنل آفریکن ریلیجنس کو فولو کرتے تھے ٹھیک ہے اب اس وقت کیا سنیریو تھا اور اب کیا سنیریو سیم سنیریو اس وقت بھی تھا اور اب بھی تھا ان کی جو سٹیٹیسٹکس ہے اس والے سے وہ ان کے ریلیجنس کے اقورڈنگ تو ان کے ریلیجنس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ ارم مسلم جو ہیں وہاں پہ وہ تقریباً 90% ارم مسلم ہے جو کہ سوڈان میں رہائش پسیر ہے اس کے بعد کرسٹینس 6% اور جو تریڈیشنل آفریکن ریلیجنس سے تعلق رکھتے ہیں وہ 3% لوگ وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اب دیکھا کیا گیا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 1980 میں ایک سیکنڈ سوڈان سیول وار ہوتی ہے 1980 میں سیول وار کے ویسے جو سوڈان ہے وہ سیپرڈ ہو جاتا ہے دو پارٹس کے اندر ٹھیک ہے اور نورٹ سوڈان اور ساؤھ سوڈان الگ ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سینریو کو چلتے چلتے 2005 کے درم میں آکے ایک پیس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے سوڈان گورمنٹ کا یعنی کہ ساؤھ اور نورٹ یہ دونوں سوڈانس کا پیس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اس پیس ایگریمنٹ کو سوڈان کی خانہ جنگی کو روکنے کے لیے اس پیس ایگریمنٹ کو کیا جاتا ہے اور یہ پیس ایگریمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پاور شیرنگ ہوتی ہے ویلچ شیرنگ ہوتی ہے سیکیورٹی اور گورنرس سے ریلیٹڈ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو بڑھایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیس ایگریمنٹ کروانے والے کون تھے لوگ چونکہ سوڈان اور ساؤھ سوڈان میں ٹھیک ٹھیک لڑا ہی چاہ رہی تھی تو وہاں پہ ایک تھرڈ پارٹی انوال ہوئی جس میں یونائٹڈ نیشنز ہے جس میں یو ایس سے ہے جس میں افریکن یونین ہے تاکہ یہاں پہ جو خانہ جنگی ہے اس کو روکا جا سکے اب ان تین جو ایلیمنٹس ہیں انہوں نے اس میں انوالمنٹ کی اور اس ایگریمنٹ کو کامیاب قرار دیا اب یہاں پہ فردر کیا ہوتا ہے فردر دوہزار انیس کے اندر جو یہاں کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے اب وہاں کے اس وقت پریزیڈنٹ کون تھے یا اس سے پہلے ان کے پریزیڈنٹ کون تھے اس کے مطلب میں نیکس لیٹ کے اندر آپ کو ڈیٹیلز میں اگاہ کروں گا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد دوہزار اکیس کے اندر ایک ٹی ایس سی اب ٹی ایس سی کیا ہے ٹی ایس سی ہے ایک ٹرانزیشنل سیکیورٹی کونسل اس کی تشکیل ہوتی ہے اور یہ ٹی ایس سی جو ہے یہ کیٹلیسٹ کا رول پلے کرتی ہے جو اس وقت سوڈان کا کرائسیس چاہتا ہے اس کے لیے اور اس وقت اس کو کیوں منانا ضروری تھا اس کے مطلب بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوہزار تیس میں فائنلی جو اس وقت سوڈان کے کرائسیس ہیں یہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم فردر یہ بھی ڈیپکٹ کریں گے فیوچر میں اس کی کیا سٹویشن ہو سکتی ہے اب چلتے ہیں ایک ٹی میں جو تو یہاں پہ اس پورے اس سٹوری کے اندر جو کریکٹرسٹکس انوال ہیں یا جو اس سٹوری کو بنانے والے ہیں اب ان کے امتعلق ڈسکس کر دیتے ہیں اب سکرین پہ آپ کے سامنے جو فرسٹ نام آ رہا ہے ان کا نام ہے صادق المہدی یہ دراصل سوڈان کے پرائم میریسٹر تھے یہ پہلے 1966 سے دیکھے 1967 اور پھر 1986 سے دیکھے 1989 تک یہ سوڈان کے پیزیڈنٹ رہے اور یہ بالکل ایک سیول شخصیت تھے ان کا میلٹری کوئی بھی بیک گراؤن نہیں تھا اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ اس وقت ایک ماشاء اللہ جیسی سٹویشن سامنے آ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک اور صاحب آتے ہیں جن کا نام عمر البشیر ہوتا ہے اور یہ اس وقت برگیڈیر جنرل تھے سوڈان آرمی میں یہ پرائیزیڈنٹ کو ریموف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد 1989 سے دیکھے 2019 تک ٹھیک ہے یہ جو سوڈان ہے اس کے پریزیڈنٹ رہتے ہیں اب اتنے طویل عرصے میں اپنے اس چیز کو برقرار رکھنا ہے اپنی ڈیکٹیکٹرشپ کو اس کے لئے بہت سے کام سر انجام دیا گیا اب اس کے بعد کیا ہوا اب ان صاحب کو بھی فردر ریموف کیا گیا ان صاحب کو فردر ریموف کرنوں کیا جنرل عبدالفتح البرحان ٹھیک ہے انہوں نے ان کو ریموف کیا 2019 کے اندر اب چونکہ جو برحان صاحب تھے یہ اس وقت پریزیڈنٹ بنے 2019 سے دیکھے اور اب تک 2023 کے پریزیڈنٹ ہیں اور اب فردر کیا سٹویشن ہوتی اس وقت سے کرنٹ پھر ہمیں پتا چلتا رہے گا لیکن جو موسٹ اپورٹنٹ چیز ہیں ان کے حوال سے وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ایف ایسے ایف ہے سڑان سڑان کی جو ایک چلی جو سرکاری فوج ہے یہ اس کے آئی جی بی ہے ٹھیک ہے سیمیلرلی انہوں نے کیا کیا 2019 کے اندر اوور تھو کیا ان کو عمر البشیر کو اب ایسا تھا کہ عمر البشیر جو ہیں انہوں نے ساکیب ال مہدی کو اوور تھو کیا اس لئے وہ فوری ٹرسٹ نہیں کرتے تھے جنرل عبدالفتح البرحان کے اوپر ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا وہ ڈریکٹلی جو ڈیننگ ہوئی رہا کرنا سٹارٹ کی وہ انہوں نے جو اب یہ فورٹ شخص ہیں دوگالہ صاحب جنرل محمد حمدان دوگالو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کی ایک ڈریکٹ پارٹنرشپ رہتی تھی جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جنرل عبدالفتح البرحان نے ان کا جو تختہ تھا وہ لٹ دیا اور خود پریزیڈنٹ کی چیئر پہ برجمان ہو گئے اب اس کے بعد کیا ہوا اب اس کے بعد اب ان دونوں کی آپس میں رہی ہے اب یہاں پہ جو برحان صاحب ہیں یہ ایس ای ایف کے ہیڈ ہیں اور اس کے بعد ریپٹ سپورٹ فورس کے ہیڈ ہیں دوگالو صاحب ٹھیک ہے یعنی کہ جو دگالو صاحب ہیں یہ سیکنڈینٹ کمانڈ ہیں برحان صاحب کے یہ اتنی بات آپ کو اس وقت تک اندازہ ہو چکا ہوگا اب کیا ہوتا ہے کہ دو ہزار اکیس کے اندر ایک سوڈان جنم دیتا ہے انیشیلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جنرل عبدالفتح الورحان ہے وہ ایک ٹی ایسی یعنی کہ ٹی ایسی کیا ہے ٹرانزیشن سیکیورٹی کونسل وہ ٹرانزیشن سیکیورٹی کونسل اس لیے بناتے ہیں تاکہ وہاں پہ کچھ سیول افراد یعنی کہ پورٹیکل پارٹیز اور کچھ ملٹری جو جتھا ہے ان کے ساتھ ملکے ایک پارٹنرشپ کی جائے تاکہ انٹرنیشنل ورڈ کو یہ لگے کہ ہاں آپ جو یہ صاحب ہیں وہ عام عمام ان کے مانگوں کے مطابق ہی ایڈیکٹ ہوئے ہیں چونکہ جو انٹرنیشنل جو جنہوں نے ان کے ایگریمنٹ سائن کرے جس میں یو ایس سے ہے جس میں جنرلیٹی نیشن ہے وہ پبلک کی طرف سے جو پارٹی ہیڈ ہوتی ہے اسی کو زیادہ اپروچ کرتے ہیں تو انہوں نے اس اس کو منٹین رکھنے کے لیے ایک ٹی ایسی نام سے ایک پارٹی تشکیر دی ٹھیک ہے فردر اس میں کیا ہوتا ہے فردر اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک سوڈان کی پولٹیکس کی انوالمنٹ بھی شامل ہوتا ہے تو جب ہم سوڈان کی پولٹیکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایریا موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس وقت وہ دارفور ریجن ہے ٹھیک ہے اب دارفور ریجن اور دوسرا ریجن ہے ساؤتھ کاردفان ٹھیک ہے ساؤتھ کاردفان یہاں پر اگر میں آپ کو شوہ نہیں ہو رہا تھا میں آپ کو اس وقت سے بتا دیتا ہوں اس جگہ پہ تقریباً یہ ایریا جو ہے یہ ساؤتھ کاردفان ٹھیک ہے جو درائے نیل ہے بلو نیل یعنی کہ وائٹ نیل کے ساتھ یہ علاقہ لگتا ہے اب یہاں پہ جو درائے نیل ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ درائے نیل جو ہے جو ان کے کیپٹل سے پھر دو ہزوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے بلو نیل میں اور وائٹ نیل میں ٹھیک ہے اب اب یہ جو دارفور ران ریجن ہے یہ یہاں پہ موسٹ ایپورٹنٹ ہے کیوں یہاں پہ یہ موسٹ ایپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو دگالوں ہیں ان کا یہاں پہ بہت زیادہ اثر و سوخ ہے اور اس چیز کے متعلق آرلی جو یہاں پہ برحان صاحب ہیں وہ اس چیز کے متعلق جانتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے اب یہ جو جو اس کے چیئرمین ہیں یعنی کہ ٹی ایس سی کے چیئرمین یعنی کہ برہان صاحب وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک ٹائل سائن کرتے ہیں ویدھ یو ایسے اسرائیل اینڈ گلف کنٹریز ٹھیک ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں چونکہ ساؤت کا جو سودان ہے یہ پورے کا پورا ڈیپینٹ کرتا ہے ٹریڈ کے اوپر تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب فردر دارفور ریجن میں جو آر ایس ایف ہے اس کا کنٹرول زیادہ ہوتا جا رہا ہے اب دوسری جو تنظیمیں ہیں جو ایسے ایف ہے وہ باقی سودان کے اوپر ایک صاحب سے کہہ دیجئے کہ قابض ہو رہی ہیں تو یہاں پہ جو ایشو ہے ایشو یہ ہے کہ اب یہاں پہ ایک خانہ جنگی کی سیچیشن کریئٹ ہوگی ہے اب جو ایسے ایف ہے اس کا موقع اب میں ایسے ایف سے جو میں مراد دوں گا وہ برہان صاحب ہوں گے اور ایسے ایف کا مطلب ہے دگا لو صاحب ٹھیک ہے سمپل رکھتے ہیں چیزوں کو ایسے ایف کا کہنا ہے کہ وہ اب پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے انٹرنیشنلی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایک الائنس یا ان کے ساتھ ایک بہتر روابط قائم کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایسے ایف کا کہنا یہ ہے ایسے ایف یہ کہتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ آئے جو یہاں پہ ایسے ایف کا قبضہ ہے اس کو چھڑایا جائے ٹھیک ہے یہ دونوں کی بیسک جو نیچر ہے ان کے جو ان کی جو لڑائی ہے اس کی بیسک ریزن ہی اسی چیز کا نام ہے اب اس پہ کیا ہوتا ہے اس پہ جو اب اس چیز کو جب پھر طول ملا اس چیز کو طول ملتا ہے پھر پندرہ اپریل دو ہزار تیس کو سیٹرڈے کے دن آر ایسے ایف کی جو جگہ ہیں اس کے اوپر ایسے ایف نے یا ان کی فردر ائر فورس نے اٹیک سٹارٹ کر دیا اور یہاں پہ پھر اس وقت کے لیے کے حساب سے دو سو تین سو اور پھر پانسو تک کے لوگ مارے گئے اور یہ خانہ جنگی ان کے ملک میں ایک سٹارٹ ہوگی یعنی کہ ایک سیکنڈ اینڈ کمانڈ اور جو فرسٹ کمانڈ ہے ان دونوں کے درمیان ہی دراصل یہ درائی سٹارٹ ہوگی اب جتنے بھی آر ایسے ایف کے لوگ ہیں وہ دو گالوں کے کونسپٹ کو فولو کر رہے ہیں اور جتنے بھی ایسے ایف کے لوگ ہیں وہ برہان صاحب کے کونسپٹ کو فولو کر رہے ہیں اب اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں یا جو ادر کنٹریز ہیں اس میں ہمیں دو طرح سے ان چیزوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایک یوکے یو ایسے ایورپی یونین ٹھیک ہے اور دوسری طرف ہے رشیہ یا رشیہ بھی اور اس میں چائنا بھی ٹھیک ہے ان میں وگنار گروپ جو ہیں یہ ان وال ہے اب یوکے یو ایسے اور ایورپی یونین جو ہے وہ اس میں جس چیز کو بنیاد بنا کے اس چیز کو ٹسکس کر رہے ہیں وہ ہے پروموٹنگ ڈیموکرسی ٹھیک ہے ہیومن رائٹس اینڈ وومن رائٹس وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ جو رائٹس ہیں ان چیز کا خیال رکھا جائے تاکہ یہاں پہ جو امن ہے اس کو فروغ مل سکے جبکہ رشیہ اور چائنا کی پولیسی یہ ہے کہ یہاں پہ انفرسٹرکچر کو فروغ دیا جائے تاکہ انفرسٹرکچر ہوگا تو لوگ خوشحال ہوں گے اور اس فحل سے ہی یہاں پہ فردر جو امن ہے وہ لاسکیں گے ایڈ دی اینڈ بیک آف دی سٹوری یہ ہے کہ دونوں جو کنٹریز ہیں وہ ریٹسی تاک اپنی انوالمنٹ چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک امن قائم رہے تاکہ یہ اپنی ٹریٹ مکمل کر سکے ٹھیک ہے اب اس پوری سنیریو کے اندر سوڈان میں اس وقت پیس ہونا بہت لازمی ہے تاکہ اوورال جو ان ایڈی اینڈ یو ایس اے یو کے یا ایورپی یونین ہے یا ریشیا ہے یا چائنا ہے ان کا جو بیسی مقصد ہے وہ یہاں کے امن کے ساتھ ہی منسلک ہے لیٹس سی اب فردر کرنٹ افیر میں کیا اپڈیٹس ہوتی ہیں جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ فردر شیئر کی جائیں گے ویشو بیسٹ آف لکھ تینکیو سو مچ اینڈ اللہ حافظ